نوشکار دوستوں آج ہم آپ کے سامنے نبیہ کے دشک کی کچھ ایسی تصویریں سامنے لے کے آئے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو آپ کا بچپن یاد آ جائے گا ہو سکتا ہے یہ تصویریں آپ کو رولا دیں اگر ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ کو آپ کے بچپن کی یادیں رولاتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں دوستوں یہ کیسٹس تو آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی جب کیسٹس میں یہ ریل فس جاتی تھی تو ہم پین سے یا پینسل سے اس کو گول گول گھما کے ٹھیک کرنے میں لگ جاتے تھے سکول کے سامنے ہم انہی بستوں کو لے کے جاتے تھے اور کہیں نہ کہیں جو آنند اس سامنے ہمیں ان کو اٹھانے میں ملتا تھا وہ کہیں نہ کہیں آج کے سامنے میں مہنگے بستوں کو اٹھانے میں بھی نہیں ملتا دوستوں یہ ٹی وی تو آپ کو ضرور ایاد ہوگا علماری کی طرح جو یہ دونوں سائٹ سے بند ہوتا تھا ہماری یادوں کو آج بھی تازہ کر دیتا ہے یہ لینڈ لائن فون تو نہیں بھولے ہوں گے ابھی آپ اس سامنے موبائل تو ہوتے نہیں تھے اور لینڈ لائن فون بھی کسی کسی کے گھر پہ ہوتے تھے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اپنے بچپن میں اس فون کو یا تو اپنے گھر یا پڑوسی کے گھر جہاں پہ آپ فون سننے کے لیے جایا کرتے تھے یہ ویڈیو گیم تو نہیں بھولے ہوں گے دوستوں آپ اس سامنے اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے اس کو کھیلنے کا بھی اپنا ہی ایک آنند تھا دوستوں ریسلنگ کے دیوانے تو آپ ضرور رہے ہوں گے ٹرمپ کارڈ کھیلنے کے لیے آپ نے ان کارڈز کا یوز تو ضرور کیا ہوگا جس میں دا انڈا ٹھیکر، ہل ہوگن، کھین، وک شو ان کے کارڈز کو تو ضرور کھیلا ہوگا دوستوں آپ نے اپنے بچپن میں اب بھلا اس گیم کو کون بھول سکتا ہے ماریو سے لے کے کانٹر سٹرائک یہ پورا سیٹ اپ آتا تھا دوستوں آج بھی اس سٹ اپ کو دیکھ کے بچپن کے وہ دینی آدھ آ جاتے ہیں جہاں پہ دوست کے گھر میں مل کے ہم یہ گیم کھیلا کرتے تھے دوستوں اب بھلا بی سی آر کو کون بھول سکتا ہے جہاں پہ ہم کسی ایک گھر میں سارے پریوار کے لوگ یا گاؤں کے لوگ مل کے بی سی آر میں فلم دیکھا کرتے تھے اب بھلا یہ جومیٹری باکس کو کون بھول سکتا ہے دوستوں آپ نے تو ضرور استعمال کیا ہوگا نائنٹیز کے ڈیز میں اس جومیٹری باکس کو جس میں الگ الگ طرح کے الفا بیٹس لکھنے کے لیے آپ کو ایک پلاسٹک کا گور دیا جاتا تھا ساتھ میں اس پین کو تو ضرور یاد رکھا ہوگا دوستوں آپ نے ایک ہی پین کے اندر آپ کو چار سے پانچ الگ الگ کلر ملتے تھے اب بھلا اس چوئنگم کو کون بھول سکتا ہے جرور کھائی ہوگی آپ نے بھی دوستوں اپنے سامنے میں یہ چوئنگم اور اس کے ساتھ تو ٹیٹو بھی ملتے تھے جن کو ہم اپنے الٹے ہاتھ پہ چپکایا کرتے تھے دوستوں بھلا گرمیوں کوئی دنوں میں چسکی کو کون بھول سکتا ہے جب کولڈرنگ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے دوستوں تو ایک روپے دو روپے ڈال کے ہم یہ چسکیاں خریدا کرتے تھے اب فروٹی کا یہ پرانا پیکٹ تو ہر کسی کو یاد نہیں ہوگا دوستوں پر جو نبضہ کے دشک میں تھے وہ تو ابھی تک بھول نہیں ہوں گے اس پیکٹ کو فروٹی پینے کا بھی اپنا ہی ایک ماجہ تھا بھلا باک مین کس کو یاد نہیں ہوگا آج کی طرح نہیں دوستوں انٹرنیٹ اور سپوٹی فائی پہ لوگ گانے سن لیتے ہیں اس سمیت تو کیسے ڈلتی تھی اور باک مین پاکٹ میں رکھا جاتا تھا اور لوگ گانے سنے جاتے تھے یہ ہر کوئی نہیں رکھ پاتا تھا دوستوں اب دوستوں یہ کس کی چابی ہے یہ تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتانا پر اس چابی کو ہم نے اپنے سکولی دنوں میں بہت یوز کیا ہے بہت استعمال کیا ہے بھلا دیوالی کے دنوں میں اس پسٹول اور پٹاکوں کو ہم نے خوب استعمال کیا ہے اور خوب انجوائے کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو تو کوئی کیسے ہی بھول پائے گا دوستوں دوستوں سکول کے دنوں میں تو یہ انک ہمارے اتنے استعمال کی چیز تھی کہ اب مانوں کی کہیں نہ کہیں یہ گمسی ہو گئی ہے آج کے سمیں میں جہاں لوگ کمپیوٹر میں ٹائپ کرنے کے habitual ہو چکے ہیں پر ہمارے سمیں میں دوستوں سیاہی کا استعمال کیا جاتا تھا اور اسی کو ہم اپنے سکول میں استعمال کرتے تھے دوستوں دوستوں آج کے سمیں میں تو انٹینہ کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا پر ہمارے سمیں میں ہر گھر کی شان ہوا کرتی تھی یہ انٹینہ ٹی بی پہ کوئی بھی پروگرام دیکھنے سے پہلے اس انٹینے کو ہی سیٹ کیا جاتا تھا دوستوں اور شکتی مان ہو یا انڈیا کا کوئی میچ آ رہا ہو ایک آدمی تو اس کے پاس ہی کھڑا رہتا تھا دوستوں کہ کہیں انٹینہ گھوم نہ جائے یہ کلپ پورٹ تو یاد ہوگا دوستوں ہمارے یہاں تو اس کو بسلی بولا کرتے تھے اگزام دینے ہوں تو اس کے بینا تو possible ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ کوئی اگزام دینے جائے کہیں بھول تو نہیں گئے دوستوں اس کو یہ سکیل بھی دوستوں لگتا نہیں آپ بھولے ہوں گے ابھی تک جس کو ہم ٹشن میں اپنی باجو پر باندھ لیا کرتے تھے اور جب کبھی میزرمنٹ کرنی ہو میتھمیٹکس میں تو ہم اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے یہ جو میٹری باکس بھی دوستوں لگتا نہیں آپ کو بھولا ہوگا جس میں ہمارا پورا سیٹ ہوا کرتا تھا ریزر سے لے کے شاپنر پینسل ڈیوائیڈر سکیل دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آشا کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں جو تصویریں ہم نے آپ کے ساتھ ساجہ کی ہیں آپ کے بچپن کی یادوں سے ان کا بہت گہرا رشتہ ہوگا اور کہیں نہ کہیں ہماری ویڈیو کے مادھیم سے ان تصویروں کے مادھیم سے آپ کو آپ کے بچپن کی کچھ جھلکیاں دیکھنے کو ملی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی اسی طرح کا کانٹنٹ آپ سے شیئر کرتے رہیں تو ہماری ویڈیو کو شیئر لائک اور کومنٹ ضرور کریں دوستوں دھنیواد دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں